تو بھائیوں جو ابھی آپ فلیک دیکھ رہے ہو جے ڈوگرہ رائی پوتوں دوارہ جرمنی میں جیتا گیا تھا تو بھائیوں جب بلٹ وار شیٹا تھا تو ڈوگرہ رائی پوتوں کو جی اینڈ کے رائفل ہوتی تھی جو جنرل جناور سنگھ کے نام سے مہاراجہ گلاف سنگھ جو ڈوگرہ رائی پوت مہاراجہ تھے ان کی جو آرمی تھی جی اینڈ کے رائفل تو ان کو بھی بلٹ وار میں بیجا گیا تھا جی اینڈ کے رائفل بہی ہے تو آپ سب بھی دیکھ سکتے ہو پیشے مہاراجہ کلاب سنگھ اور جنجل راور سنگھ کی تصبیر ہے اور آگے والی یہ تصبیر ہے جو نشان ہے جہ چائنہ کو ہرایا تھا جب مانس روبر 1922 میں جو بارت نے چائنہ سے ہارا تھا جو طبت والا علاقہ وہ رائی پوتوں نے ہی جیت کر دیا تھا جس کو بعد میں ہم ہار گئے تھے جب تک رائی پوتوں کا رائے تھا تب تک چائنہ کی حمد نہیں تھی کہ وہ شتریوں سے ٹکرا سکے اور ایک شتری قوم ہی ہے ایسی قوم ہے جو چائنہ کو ہرا سکتی ہے اور آج کے بقت دو چائنہ کو ہرانا مشکل ہی نہیں نامنکن ہے جے شتریوں نے کیا تھا انیس سو سنتالی سے پہلے اور جو لد لیل دا کلگڑ بلٹستان ہے یہ بھی شتریوں کی ہی براست کی بجا سے ہے نہیں تو جہاں پر افغانوں کا رائے تھا جہاں پر چینیوں کا رائے تھا وہ شتریوں نے کیاپچور کیا لیل دا کلگڑ بلٹستان کو تک پہنچایا شتریوں کا راج اور جرمنی کو بھی اکیلے صرف شتریوں نے ہرایا تھا جو بلٹ وار میں جیان کے رائفل میں جس کے نشان آپ سبھی دیکھ سکتے ہو جہاں پر اکھاڑ کر وہاں سے لے آئے تھے